بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ کیسے ہیں اللہ کے فضل الرحمن سے خیر حافظ ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں سائیما کے کچن میں خوش آمدید آج ویورز میں بڑی اسان ایس پی کے ساتھ آپ کی خدمہ میں حاضر رہی ہوں میں نے پہلے بنائی تھی بنانا فروٹ آئس کریم وہ بہت ایزی تھی وہ بھی گھر کی چیزوں سے اب میں لائی ہوں بنانے کے لئے منگو فروٹ آئس کریم منگو اور بنانا کی فروٹ آئس کریم بنائیں گے اور یہ بڑی اسان ہے گھر کی چیزوں سے یہ بنا سکتے ہیں مارکر سے آپ کو کوئی چیز نہیں پرچیز کرنی پڑے گی تو اس کے لئے ہمیں چیزوں کی ضرورت ہوگی اس کے لئے ہمیں ہوگی چینی یہ تھوڑی سی میں نے لیا ہے کیونکہ یہ بہت میٹھے ہوتا ہے آم بھی میٹھا ہوتا ہے بنانا بھی میٹھا ہوتا ہے تو اس میں اپنے حسب زائقہ یا چینی مکس کریں زیادہ تیز میٹھا کھانا ہے تو تیز کر لیں ایک عدد عام اور یہ گھر کی دودھ کی ملائی جو اکٹی کر لیتے ہیں اتار لیتے ہیں دودھ سے وہ ملائی آپ استعمال کریں یہ ایک پیال لیا ہے میرے پاس اور یہ بنانا ہے میرے پاس چار عدد ان کو میں نے پیسیز کر لیا ہے اور منگو کے ابھی میں گدہ نکال لوں گی اور پھر اس کو جگ میں ڈال کے گرینڈر کے اس میں اس کو بلینڈ کر لیں گے اور جوسر میں یہ تیار ہو جائے گی اسی جگ میں ہی شیک ہو جائے گی کوئی بیٹر ہو کسی قسم کی مشینل اور یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہر یہ آسان طریقے سے آپ یہ ایس کریم بچوں کو بنا کر دیں بچے بڑے لفت اندوز ہوں گے اس کو کھا کر اور یہ گھر کی بہت ہی مزے دار ہے ہیلتھ فول فوڈ ایس کریم بڑی مزے کی اور یمیسی بڑی ٹیسٹری بنتی ہے تو آپ چاہیں تو مارکٹس کی وہ جو ملائی ہوتی ہے وہ بھی مکس کرتے ہیں کریم جو ملتی ہیں تو میں تو گھر کی چیزوں سے کر رہی ہوں اس کو ریڈی کہ آپ کو مارکٹس کو چیز پرچیز نہ کرنی پڑے اور کمی پیسوں میں آپ کی اچھی اور عالی قسم کی آئس کریم تیار ہو جو آپ بچوں کو آپ کلائیں یہ ملائی ویسے بھی دودھ کی ضائع ہو جاتی ہے نہیں تو کئی تو اس کی دودھ کی ملائی سے مکن تیار کر لیتے ہیں گھی تیار کر لیتے ہیں اور کئی اس کو نہیں کھاتے تو اس کو آپ اس طرح بھی اپنے کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے آئس کریم میں ڈال کے اس کو آپ ملائی کو استعمال کریں چلی اس کو ہم شروع کرتے ہیں اب بنانا مینگو کے میں نے پیسز کر لی ہیں ویورز اب اس میں سب سے پہلے ہم جگ میں ڈالیں گے ملائی چینی اس کو شیک کریں گے اب اس میں شامل کر دیں گے مینگو دیکھیں یہ میرے پاس دو بوکس ہے یہ اور ایک یہ لینج بوکس ہے بچوں کا اس میں میں نے بنانا کے پیسز رال دیں ہیں اب اس میں ہم مینگو ڈالیں گے یہ جو شیکی ہے یہ بڑی ٹیسٹی ہماری آسکریم بنے گی انشاءاللہ تو اس کو فریزر کر دوں گے میں کوئی آرٹھ بڑا گرانٹے کے لیے اچھے طرح سے یہ فریز ہوگی تو پھر آپ کو میں دکھاؤں گی یہ کیسی بنی ہے میری اس چینل کو سپرائب لائک اور شیئر بھی کریے گا پسند آئے ریسپی تو اس کو ضرور ٹرائی بھی کریے گا اور مجھے بتائیے کہ میں کمٹس بوکس میں کہ آپ کو کیسی لگی میری ریسپی بری آسان گھڑکی چیزوں سے آئس کریم آپ تیار کریں ہیلڈھی فوڈ یہ دیکھیں بھی ورز میں نے بنانا میں مینگو کی کریم کو میں نے مکس کر دیا آپ اس کو فریزر کر دیں گے آپ اس میں ایپل بھی ڈال سکتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اور جتنے بھی فوٹس آپ ڈال سکتے ہیں اس میں مکس کر سکتے ہیں اور آپ کو بھرپور اس کا ذائقہ اور مزہ بھی آئے گا اس کو کھانے کا چلیں اس کو میں فریزر کر دیتی ہوں تو جب یہ فریز ہو جائے پھر آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ یہ کیسی بنی اور کیسی مزے کی بنی ہے چلیں میورز یہ دیکھیں ہماری آسکریم ہو گئے ریڈی اور یہ میں نے نکال لیا ہے یہ اچھی طرح سے فریز ہو گی تھی اور یہ بڑی اس کے میں نے پیسز کر لیا ہے یہ دیکھیں اور یہ فروٹ آسکریم ہے مینگو فروٹ آسکریم اس میں صرف میں نے بنانا شامل کی ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا اور یہ بڑی مزے کی آسکریم اور اس کو بکھا کے انجوائے کرتی ہوں میں اور بچے بھی اور آپ بھی اس کو ٹرائی کریئے اور انجوائے کریئے اس ریسپی کو اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی گھر کی آسان طریقوں سے انتیار ہونے والی آسکریم اور جاتے جاتے بہت ساری دعاوں کے ساتھ آپ اپنا خیار رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا جہاں کی خوشوں سے مالعمال کرے دنیا میں بلائی دے آخر میں بلائی دے اور جان مال دلوت اللہ سب میں برکتیں عطا فرمائے اور زندگری تو پھر دوبارہ آپ کے ساتھ میں نہیں ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تب تب کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا امی اور ناصر ہے اللہ حافظ ویورز اللہ حافظ